موسیقی امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہماری پیر ویڈیو ہے پیغراف نمبر 34, 37 اور 38 آج ہم اپنی ویڈیو میں کریں گے سو لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغراف نمبر 34 مدینہ عرب کا ایک مقدس شہر ہے مدینہ is the holy city of Arabia یہ مکہ سے قریباً 300 میل کے فاصلے پر ہے it is located about 300 miles from مکہ کاریں یہ فاصلہ 4 یا 5 گھنٹے میں تیہ کر لیتی ہیں cars cover this distance in 4 to 5 hours مدینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے مدینہ is the city of holy prophet peace be upon him یہاں کئی مساجد ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور مسجد نبوی ہے there are many mosques in it but مسجد نبوی is the most famous of all اس مسجد میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے the sacred shrine of holy prophet peace upon him is in this mosque یہاں ایک لاکھ مسلمان نماز پر سکتے ہیں one lakh muslims can offer prayer in it مدینہ میں کئی ہوتل ہیں there are many hotels in مدینہ یہاں پرانی امارتے بھی ہیں all buildings are also here paragraph number 34 present tense میں ہے اس میں مشکل فاس کے معنی دیکھ لیتے ہیں ایک مقدس holy تیہ کر لیتی ہیں cover the distance مبارک second امارتے ہیں buildings اس میں صرف چار ورز ہیں جن کے meanings مشکل ہیں باقی بہت easy paragraph اور present indefinite tense میں paragraph ہے next paragraph number 37 یہ paragraph past tense میں ہے ایک پرانی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں so let's start یہ سردیوں کی ایک رات تھی it was a winter night ہم سو رہے تھے we were sleeping جاکہ یہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا suddenly someone knocked at the door میں اور میرے والد اٹھ بیٹھے i and my father got up ہم نے سوچا یہ کوئی چور ہوگا we thought that it might be a thief اس لیے ہم نے بندوق لے لی that was why we took our gun اور دروازے پر آگی and came at the door میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے my father asked who is at the door جواب ملا میں ایک غریب آدمی ہوں اور بھوکا ہوں we got reply i am a poor and hungry man ہم نے دروازہ کھولا we opened the door اس کو اندر لیا اور کچھ کھانے کو دیا took him in and give him something to eat اس نے ہمارا شکریہ دا کیا اور شرا گیا he thanked us and went away paragraph number 37 کے مشکل فاس کے معنی دیکھ لیتے ہیں یکا یک suddenly کھٹ کھٹ آیا نوگڈ بوکھا hungry شکریہ پیراپ کی ٹانسین سے رید کر لیتے ہیں پیراپ کی ٹانسین سے کار لیتے ہیں it was a winter night we were sleeping suddenly someone knocked at the door i and my father got up we thought that it might be a thief that was why we took our gun and came at the door my father asked who is at the door we got reply i am a poor and hungry man we opened the door took him in and gave him something to eat he thanked us and went away نیکس پیرگراف پیرگراف نمبر تھرٹی ایٹ یہ پیرگراف بھی پریزنٹ ٹنس میں ہے سلیٹ سٹارٹ اب میڈل تک تعلیم مفت ہو گئی ہے نو ایڈوکیشن ہیز گون فری آف کورسٹ تیل میڈل سٹینڈرڈ اب غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے نو دا چیلڈن آف پور کود بی ایبل تو گیٹ ایڈوکیشن حکومت پاکستان نے کالیج اور سکول اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں ملک میں ہر شخص کو برابر کے حکومت ہوں گے حکومت ذہین بچوں کو وضائف دے گی وہ آدھا تعلیم ایداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے they could be able to get education in high-ranking educational institutions ہم نیا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے we will build new and strong پاکستان ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے which is strive for the progress of the country پیغراف نمبر 38 کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں حقوق, rights, ذہین, intelligent, وضائف, scholarship مضبوط, strong, ترقی, progress پیغراف کی reading کر لیتے ہیں سوف heißerی نوستن جنگ، ورُمارن، پاکستان بنائیں گے جنرے اور پ Bennyک سوکتا پیغراف می уж�� کرتا پیغرافی دائنہ، جنرے اور پاکستان HOUSE سوکتا پیغرافی کتا اور покصر دیکھanci سوکتا بل。」 ہیں جنرے اور پاکستان لّا رکھین گے سوکتا پاکستان روحی تگ رادیوں بسبب ف تلا گھررم سوکتا جنگے سو پیارگراف نمبر 38, 37, 34 ہم نے آج کی ویڈیو میں کر دیئے اس کے بعد ہمارے کوئی پیارگراف نہیں بچے سمارٹ سلے بس کے اکورڈنگ موسیقی